جو ریگلاریزیشن آپ ڈیلی ویجورس کیجوال لیبر اس کا مسئلہ ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے گراؤنڈ لیبر پہ آپ آئے روز دیکھتے ہو کہ پروٹیسٹس ہو رہے ہیں جمہو کشمیر ایمپلائیز کارڈنیشن کمیٹی بلکل ان کے ساتھ ہے شانہ بشانہ کھڑی ہے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہم ان کے ساتھ ہیں دوسری بات یہی کہ ہمارا ایک طبقہ ہے جو سندھ سی کیٹیگری فارسٹ ڈیوزن ہے وہاں پہ جو ہمار سے ریلیز نہیں ہوئے ریگلاریزیشن تو دور کی بات ہے ان کی ویجس ریلیز نہیں ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو مسئلے انوائیسیز بہت ساری محقموں میں کام کرتے ہیں بہت انوائیسیز جو ہیں وہ پچیس سو روپے پہ کام کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں ان کے لئے ایک ریگلاریزیشن پالسی ہو اور ان کے لئے ایک جاب پالسی ہو اس وقت بھی ان کوویڈ نائنٹین کے حالات میں یہ کام کرتے ہیں بہت ساری ہسپیٹلز میں کالیکشن سینٹرز پہ ان کو ڈ بھی یہی مسئلہ ہے ان کے بھی بہت ویجس کام ہے تین ہزار روپے پہ آج کل کیسے گزارا ہو سکتا ہے ایک ایمپلائی کا جبکہ سرکار ان سے برابر کام لیتے ہیں جو بھی ان کے کانٹر پارٹس ترونیٹ ایمپلائیز کام کرتے ہیں یہاں پہ ایک کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں لوگ لیکن ملاعظموں کے مسئلے حال نہیں ہوتے ہیں کچھ آفیسر صاحبہ نے جاگیر سمجھی ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے ملاعظموں کے مسئلہ ان کے جو کان پہ جون تک نہیں رہ ملاعظموں کے جو بھی مسائل ہیں وہ اسی طرح طریقے سے پڑے ہوئے ہیں اس لئے ہماری سرکار سے اپیل ہے ہم نہیں جاتے ہیں ہم ایک محضم قوم ہے محضم قوم ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ریسپانسیبلٹی فکس ہے ہم لوگوں کے لئے ریسپانسیبل ہیں ہم سرکار کے لئے سرکار ہم ہے اور سرکار ہم چلاتے ہیں کیونکہ ملاعظم ہے گراؤنڈ لیول پہ کام کرتے ہیں اس لئے ہم آپ کی وسادت سے سرکار تک بار بار یہ بات پہنچاتے ہیں اور آج بھی ہم یہ بات پہنچاتے ہیں کہ خدا راہ انصاب کیجئے